جمہ کشمیر کے بارہ مولا میں سی آر پی ایف کیمپ میں ہوئے آتنگ کی حملے میں بیہار کے دو جوان شہید ہو گئے شہیدوں کے گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے دونوں شہید جوان بیہار کے جہان آباد اور روحتاس کے رہنے والے تھے روحتاس میں ماتمی چتکار روحتاس وکرم گنج پر کھنڈ کے گھوسیا کلا گاؤں کے رہنے والے سی آر پی ایف جوان خرشید خان بارہ مولا تنگ کی حملے میں شہید ہو گئے ان کی شہادت کی خبر ملتے ہی گاؤں میں شوک کی لہر دوڑ گئی خرشید اپنے ماتا پیتا کے سب سے بڑے پتر تھے جو دو ہزار دو میں سی آر پی ایف میں بھرتی ہوئے تھے پیتا کے انتقال کے بعد ان کے اوپر گھر کی ذمہ داری تھی ماروخسانہ خاتون بھائی مرشید خان مجیب خان صدام خان اور صاحب خان پتنی نغمہ خاتون ایوم پتری زاہدہ خرشید زبیدہ خرشید اور افسانہ خرشید انہیں یاد کر چتکار بھرتے ہوئے رو پڑ رہی ہیں بھائی مرشید خان نے بتایا کہ اسی ورش چودہ مارچ کو شہید خرشید خان گھر آئے تھے لوگ ڈان ہونے کے قارن تین ماہ بعد انیس جون کو ڈیوٹی پر جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے وہیں شہید کی پتنی نغمہ نے کہتی ہیں کہ یہ میرے لیے گرف کی بات ہے کہ میرے پتی نے دیش کی رکچہ کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی ساتھ ہی پتنی نغمہ نے سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ دیش کے دشمن آتنکیوں کو مو دوڑ جواب دیں مشرف پالویکی ریپورٹ بہرک سرطان سے کس پر آئے تھے بہت 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 بارید آیا تو آپ میں بھائی سے دیں جانے گھر دیں جانا چاہیں گے بھائی پھائی 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 موسیقی